اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی صبر کی آخری حد تک عزماتے ہیں اگر آپ صبر پر قائم رہتے ہیں تو یقین رکھئے اس کے بعد صرف ایک کی مرحلہ آتا ہے جب آپ کی دعاوں پر کن کہہ دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کب آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کریں گے اللہ پاک سے اپنے دل کا حال بیان کریں گے اللہ پاک یقین جانئے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کو سنبھالنے کے لیے اللہ پاک تیار ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے لیے خود ہی کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے اپنے لیے وہ رستوں کو چنڈیا ہوتا ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتے اللہ پاک سے جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو یقین جانئے مہیں سے قصے اور کہانیاں بھی مکمل ہو جاتی ہیں اللہ پاک سے دعا کیا کریں کیونکہ دعا کرنے سے ہی تو موجزات ہوتے ہیں نا دعا کرنے سے ہی تو آسانیا ہوتی ہیں نا دعا کرنے سے ہی اللہ پاک وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا اللہ پاک سے مانگ کر دیکھئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے لیے کیسے آسانیا ہوتی ہیں آپ کی مشکلات کیسے آسان ہو جاتی ہیں اللہ پاک تو ان بند دروازوں کو بھی کھول سکتے ہیں جہاں پر آپ وہ سلسل دستک دیتے ہوئے آ رہے تھے اللہ پاکی تو ہے جو آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں یقین جانئے ایک لمحے میں زندگی بدل جاتی ہے یقین جانئے ایک لمحے میں وہ سب ہو جاتا ہے جو آپ پانا چاہتے ہیں ایک لمحہ لگتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی پوری کہانی بدل دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک بے چین ہو چکے ہیں آپ کے دل کی جو دعائیں ہیں اللہ پاک کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے آپ کیا جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی کہاں کہاں حفاظت فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی دعائیں رد نہیں کرتے ہیں کچھ دعائیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں بہترین وقت آنے پر اللہ سبحانہ و تعالی ضرور قبول کرتے ہیں اللہ پاک پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی تو قادر ہیں ہر چیز پر قبولیت کا وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے تو پورا بھی کریں گے جہاں اتنا صبر کیا ہے تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ذرا سی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ پاک جو ہے نا آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں آپ کے لئے آسانیوں کے انتظامات کر دیے جائیں گے جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا اور کر لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سبر کیجئے یہاں تک کہ جب تک اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے فیصلے نہیں کر دیتے سکھ اور دکھ سب کی زندگی میں آتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حمد آ جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے حالانکہ تاخیر میں تو خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی محلت دے رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ مانگ سکے اللہ سبحانہ وتعالی تو یقین جانئے آپ کے حق میں سارے معاملات آسان کر دیتے ہیں اللہ پاک پر چھوڑے ہوئے فیصلوں پر اتنا کبھی پریشان نہیں ہوا کرتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تو قاتب تقدیر ہے نا قبولیت کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے آپ کے لئے خفیہ وسیلوں سے انتظامات کیے جائیں گے نا اور آپ حیران ہو جائیں گے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جائے گا بس ایک بار سجدہ تو کیجئے ٹوٹے ہوئے دل سے اللہ سبحانہ وتعالی کو منع تو لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ان برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دیں گے آپ یقین تو کیجئے محبت اور بات ہے لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی سے عشق کا احساس آ جاتا ہے نا تو ہر کہانی ضرور مکمل ہو جاتی ہے موجز تب ہوتے ہیں جب آپ اس وقت بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتے جب دنیا آپ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ دنیا والوں کے لئے جو ناممکن ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ممکن ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کے لئے انجام کو آغاز سے بہترین بنا دیں گے مگر اس کے لئے آپ کو اللہ پاکی دی گئی ازمائش پر صبر کرنا پڑے گا امید انسان کے لئے زندگی کی طرح ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا کن فایا کن ہمارے لئے امید ہے آپ کو یقین رکھنا ہوگا اپنی مانگی گئی دعاوں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ضرور آپ کے لئے آسانیہ کر دینی ہے نا مانگا ہے جو آپ نے اس پر صبر رکھئے وہی ملتا ہے جو آپ کے نصیب میں لکھا جاتا ہے نا ساری امیدیں اگر آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہو تب بھی آپ نے دعا کرنی نہیں چھوڑنی ہے اللہ پاک تو یقین جانئے بن مانگے اتنا عطا کر دیتے ہیں تو جب آپ مانگ رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ کو عطا کیا جائے گا آپ کی خالی جھولی ضرور بھر دی جائے گی آپ کی دعایں ضائع نہیں جائیں گی آپ کو آپ کی دعاوں کا عجر ضرور دیا جائے گا ہو سکتا ہے آپ کی رضا کو ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے آپ کا مقدر بنا دینا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اب بہت جل وہ ملنے والا ہو جس کے لئے آپ نے دعایں کی ہیں جو آپ مانگ رہے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر تحجد کے سجدوں میں آپ نے مانگا ہے اللہ پاک تو جانتے ہیں نا کہ آپ نے کتنا انتظار کیا ہے اللہ پاک کو تو معلوم ہے نا کہ آپ نے کتنا صبر کیا ہے یقیناً اب آپ کو موجزوں کا بدلہ دیا جائے گا اور آپ کے لئے آسانیہ کی جائیں گی اور دعایں بے وجہ تو نہیں ہوتی ہیں یہ جو آپ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اس کے بعد تو پھر موجزے ہونا لازم ہے نا اللہ پاک نے آپ کے لئے وہ سارے بند دروازے اب کھولنے ہیں موجزات کی بارشیں ہونی ہیں اور آپ کے لئے آسانیہ ہو جانی ہیں جہاں اتنا مانگا ہے وہاں تھوڑا سا اور یقین سے مانگ لیجئے نا توقل سے یقین سے صبر سے دعا کیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے لئے کیسے موجزات ہوتے ہیں دعاوں کا مسلسل آپ کے لبوں پر آ جانا یوں ہی نہیں ہو سکتا ہے اللہ پاک کے حکم سے ہی آج آپ دعا کر پا رہی ہیں اللہ پاک نے ہی آپ کی دعا کو قبول کرنا ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں رکھنی ہے نا تو بس پھر اپنے تعلق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بنا لیجئے اب توقل کریں تو یہ مت سوچیں کہ جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا اور کب ملے گا بلکہ انتظار کیجئے جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا اللہ پاک پر اپنے فیصلوں کو چھوڑ دیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے لئے کیسے خیر کے انتظامات ہوتے ہیں کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اب تو وہ دن دور بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اتنا مانگا ہے اب آپ کو بہت جل وہ سب کچھ عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ آمین سمہ آمین اسلام علیکم میری پیاریوں کیسے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں بہت بہت زیادہ کامیاب ہو آمین سمہ آمین میری پیاریوں اور بہت ہی پیاری سی دو میرے کا سٹوری جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی پہلی میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کا لف اللہ حسامت جو سیکنڈ میرے کا سٹوری ہے وہ ہے میرے کا لف سورہ یوسف اشک اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کر دینے پر موجزات کر دینے پر قادر ہیں آپ لوگ بھی توقل یقین اور صبر کے ساتھ دعا کیا کریں اور پھر دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے آپ کے لئے سانیہ کرتے ہیں میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں کہ سکولر نہیں ہوں کہ ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطرکار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سبحانہ آمین جو کوئسٹن آف تیڈے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہنیں لکھتی ہیں السلام علیکم کرت آپی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ میں جسے اپنی دعاوں میں مانگ رہی ہوں انہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں بھی ہو سکتا لیکن آپی وہ مجھے بہت پرسند کرتے ہیں میں انہیں بھی کرتی ہوں ہمارے گھر والے نہیں مان رہے تو کیا آپ بھی مجھے پھر بھی انہیں دعاوں میں مانگنا چاہیے میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں ان کی نیت بھی صاف ہے پلیز مجھے بتائیں میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ میں کیا کروں انہیں میں اپنی دعاوں میں مانگوں یا دعا کرنی چھوڑ دوں مجھے جواب ضرور دیجئے گا والیکم السلام میری پیاری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اللہ پاک کی ایمان میں رہیں آمن سمع آمین میری پیاری دیکھئے دعا کا احتیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اور انسان نے دعا کرنی ہی کرنی ہے ہر حال میں کرنی ہے اور اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور جس انسان کو آپ دعاوں میں مانگ رہی ہیں اس کی نیت بھی صحیح ہے تو اللہ پاک ضرور آپ کے لئے آسانیہ کریں گے آپ کے رستے آسان کریں گے میری پیاریوں میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی کسی کے لئے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی نیت کو اس انسان کی سوچ کو جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لئے ہمارے لئے کیا بہترین ہے تو اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے لئے رستے بنانے تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے نیتوں کے فیصلے مانگیں گے اور نیتوں کے انصاف مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے پھر سپورٹ کر دیا کریں کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کے نا جب آپ نے معاملے کو حوالے کر دیا ہے تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونے کیونکہ پھر اللہ پاک کو بہتر پتہ کہ آپ کے لئے کیا بہترین ہے اور آپ نے اس سیچویشن میں بھی اور ہر حال میں اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کوئی مان رہا ہے نہیں مان رہا کوئی اسباب بن رہے رستے بن رہے نہیں بن رہے آپ کا کام ہے دعا کرنا آپ نے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کیونکہ اللہ تعالیٰ کل کائنات کے کل جہاں کے مالک ہے اور اللہ پاک سے وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو میری پیاری بہن آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے آسانیہ بھی کریں گے آپ کی دعاوں کو بھی قبول کریں گے آپ کے لئے سب کچھ بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے دعا کرنی نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنائے دعا کے لئے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس انسان کو کس طریقے سے اپنے قریب کرنا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو دعا کی توفیق دی ہے تو آپ دونوں دعا کیجئے اور نیتوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کے لئے کیا بہترین ہے بعض وقت حالات اور اسباب ہمارے بس سے باہر ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برے لیکن اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی رستے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سانیہ کرنے والے ہیں تو میری پیاری بہن آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لئے ضرور سانیہ کریں گے اور اس کی جو پہلی میرے کا سٹوری ہے میرے کل آف اللہ حسمت وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی پیاریوں یہ میری پیاری بہنیں لکھتی ہیں السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اور اللہ تعالی آپ سب کے دل کی دعوں کو قبول کریں آمین سبح آمین آپ ہی میں آپ کو دو میریکلز بتانا چاہتی ہوں میرے لئے جو میریکل ہوا ہے وہ تو اللہ حسمت پڑھنے سے ہوا ہے اور آپ ہی جو میری چھوٹی بہن کے لئے میریکل ہوا ہے وہ درودہ ابراہیم پڑھنے سے اور سورہ رحمان پڑھنے سے ہوا ہے وہ تک کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی بہن کے میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی میری بہن آپ ہی بالکل ٹھیک تھی اچانک سے اس کو آہستہ آہستہ آپ ہی فیور ہونے لگ جاتا تھا جیسے ہی شام کا وقت ہوتا تھا اس کی طبیعت بہت زیادہ ڈل ہو جاتی تھی ہم نے کافی سارے ڈاکٹرز کو دکھایا اس کے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے لیکن آپ ہی سب کچھ نارمل تھا کچھ بھی نہیں آتا تھا ریپورٹس بھی نارمل آتی تھی اب آپ ہی ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے اور کچھ ہی عرصے بعد جو ہے اس کی باڈی پر آپ ہی اچنگ سٹارٹ ہو گئی تھی ایسی اچنگ ہوتی تھی جس پر آپ ہی نہ ہی کوئی نشان ہوتا تھا اگر وہ آپ ہی کچھن میں بھی چائے بنانے کے لئے گئی ہے تو آپ ہی اس کی باڈی میں ایریٹیشن ہو جاتی تھی اور اچنگ کرنے لگ جاتی تھی اس کی حالت اتنی عجیب ہو گئی تھی کہ آپ ہی اس نے اچنگ کر 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 اپنے نیلز کے نشان اپنی باڈی پر ڈال لیے تھے کیونکہ آپ ہی بہت زیادہ وہ تکلیف میں تھی ہم نے بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا کافی جگہ پر لے کر گئے لیکن کوئی حل نہیں نکلا اور اس کے بعد آپ ہی ایک ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ ان کو جو ہے ایک جگہ پر لے کر جائیں انہوں نے آپ ہی ہمیں جہاں کا بتایا وہاں پر آپ ہی ایک مدرسہ تھا اور وہاں پر ایک کاری صاحب تھے ان کے پاس لے کر گئے انہوں نے میری بہن کو جو ہے سور رحمان کا پانی دم کر کر پینے کے لئے بتایا اور کہا کہ درودہ ابراہیم کا پانی جو ہے اس پر دم کر کر چھڑکے جیسے کہ آپ ہی انہوں نے بتایا تھا کہ ایک سو ایک مرتبہ تھوڑے سے گلاس پر پانی لیں اور اس پر دم کریں اس کے بعد جو ہے اس پر چھڑک دیا کریں اب آپ ہی پتہ نہیں حسد تھی نظر تھی کیا تھا لیکن آپ ہی بس جو بھی تھا میری بہن کے لئے الحمدللہ اللہ تعالی نے شفا کا ذریعہ بنایا اس کے بعد بس آپ ہی اللہ پا کا شکر ہے کہ میری بہن آہستہ آہستہ بہتر ہوتی گئی اتنی میڈیسن وغیرہ اس نے کھائیں سب یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نہ پتا چلے تو لوگ کتنے پیسے جو ہے دوائیوں پر اور ان چیزوں پر لگا کر خود کو خراب کر لیتے ہیں بس آپ ہی اللہ تعالی سب کو اپنی ایمان میں رکھیں اللہ پاک کے کلام پاک میں شفا ہے کسی شرک میں نہ پڑ جائیں اللہ تعالی سے مدد مانگے اللہ تعالی یہ سانیہ کرنے والے ہیں بس پھر آپ ہی اس کے بعد جو ہے میری ایس 28 ایرز ہو گئی تھی اور میرے لئے آپ پہ پروپوزل جب بھی آتے تھے رکاوٹ ہی ہو رہی تھی تو آپ ہی انہی انکل نے جنہوں نے میری بہن کے بارے میں کہا تھا کہ بچی کے رشتے میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے اسی لیے اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے جب رشتے والے آتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں بس پھر انہوں نے مجھے بھی سورے بکرا ڈیلی پڑھنے کے بارے میں بتایا تھوڑا سا آپ ہی شروع میں مجھے مشکل ہوتا تھا باڈی ہیوی ہو جاتی تھی لیکن آپ ہی میں مسلسل پڑھ رہی تھی برحال آپ ہی اللہ تعالی نے ہر انسان کا وقت جو ہے مقرر لکھا ہوتا ہے میں نے آپ ہی پورے چھے مہینے سورے بکرا ریگولر پڑھی لیکن آپ ہی پھر بھی کوئی اچھا پروپوزل نہ آ سکا اور میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی اسی دوران آپ ہی میری ایک دوست ہے ان کے آپ ہی ریالیٹیوز میں سے میرے لئے ایک رشتہ آیا برحال آپ ہی جب وہ رشتہ آیا تو میرے ابو کو آپ ہی وہ لوگ پسند نہیں آئے ابو کہتے تھے کہ لڑکا جاپ والا ہو اور وہ لوگ آپ ہی ان کا اپنا بزنس تھا تو بس پھر آپ ہی اس بیس پر وہاں سے انکار ہو گیا میرے دل میں آپ ہی اللہ تعالی نے پتہ نہیں کیوں اس انسان کا آپ ہی چہرہ ڈال دیا کیا ہوا کہ وہ آنکھوں کے سامنے سے جاتے ہی نہیں تھے کیونکہ آپ ہی جب وہ مجھے دیکھنے کے لئے آئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ وہ بھی تھے بس پھر آپ ہی میں نے اللہ تعالی سے بہت دعا کرنے شروع کی اور میں نے کہا کہ اللہ تعالی اب میری ایج بھی بڑھ رہی ہے میرے لئے آسانیہ کر دیجئے کوئی اسباب بنا دیجئے میں بہت زیادہ پریشان تھی تو آپ ہی انہی دنوں آپ کی ویڈیوز بھی جو ہے میرے سامنے آئیں جو کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے آپ ہی اکٹوبر کی بات ہے آپ کی ویڈیوز جو ہے میں ریگولر سننے لگے مجھے ایک حمد ملتی تھی ایون کہ آپ ہی میں بہت پریشان ہو جاتی تھی لگتا تھا کیونکہ خود کو کچھ کر لوں گی تو آپ ہی میں اللہ تعالی سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالی میرے لئے آسانیہ کر دیں دعاوں کو قبول کر لیجئے اللہ تعالی میں بھی تو آپ کے پیارے لوگوں میں سے ہی ہوں جن کی دعائیں آپ سنتے ہیں بس پھر آپ ہی روزانہ آپ کی ویڈیو کا انتظار رہتا تھا اور یقین جانئے آپ کی ویڈیوز کے تھو میں نے درودِ ابراہیم پڑھنا شروع کیا آیتِ کریمہ روزانہ پڑھتی تھی اور آپ ہی جو جو آپ کی سٹوریز میں آتا تھا نا وہ تو پڑھتی تھی پھر ایک دن جیسے آپ کی امریکل سٹوریز آتی تھی ہر ٹیوزڈے والے دن آپ اللہ حسمت سے ریلیٹڈ شیئر کرتی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بھی اللہ حسمت پڑھنا شروع کرتی ہوں شاید اللہ تعالی میرے لئے بھی کوئی موجزہ کر دیں جبکہ آپ ہی بلکل نام ممکن تھا کیونکہ آپ ہی میری دوست کے جو ریلیٹیوز تھے ان لوگوں نے تو آگے اپنے بیٹے کے رشتے بھی دیکھنا شروع کر دیئے تھے لیکن میرے دل میں آپ ہی ایک امید سی تھی اور ایک یقین تھا کہ اللہ تعالی میرے لئے آسانیہ کریں گے اور میری دعا ضرور قبول ہوگی میں نے پھر آپ کی ویڈیوز کے تھرو اللہ حسمت جو ہے ٹیوزڈے والے دن تھاؤزن ٹائم پڑھنا شروع کیا اور ہر نماز کے بعد بھی اللہ حسمت پڑھ کر دعا کیا کرتی تھی تو اسی دوران آپ ہی ایک دن اچانک میرے فون پر ان نو نمبر سے کال آتی ہے میں سمجھی کہ کسی اور کی کال ہوگی میں نے کال اٹینڈ کی کیونکہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ ہی اس انسان نے میری دوست سے میرا نمبر لے لیا ہے اور وہ مجھ سے کانٹیک کرنا چاہ رہے ہیں میں حیران ہو گئی جب ان سے میری بات ہوئی میں نے کہا کہ آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی دوست سے ہی لیا ہے ظاہر ہے انہی کے تھو ہم لوگ آپ کے گھر آئی تھے نا لیکن جزن سے آپ کو دیکھ کر گیا ہوں دل میں ایک چاہت ہے کہ آپ کو اپنی زنگی میں اللہ تعالی سے مانگ لوں میں آپ ہی خاموش رہی انہوں نے کہا کہ میں نے خاموشی کو سننے کے لئے فون نہیں کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں چانا میرے گھر والے جو چاہیں گے مجھے ہر بات ان کی منظور ہے بس پھر آپ ہی انہوں نے کہا کہ آپ بھی اللہ تعالی سے دعا کریں میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے فادر کے دل کو نرم کر دیں اور سب ٹھیک ہو جائے برحال آپ ہی سب کچھ تو ناممکن تھا لگتا تو نہیں تھا کہ کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ایک دل میں امید تھی اور یقین تھا کہ اللہ تعالی تو سب کر سکتے ہیں نا یقین کے ساتھ دعا کرتی جا رہی تھی اور اللہ تعالی سے مدد مانگتی جا رہی تھی تو اس بھی آپ ہی اسی دوران یہی سوچتی رہتی تھی کہ اللہ تعالی نے کیسے اس انسان کو میری زنگی میں بھیج دیا کیسے اس انسان نے بھی مجھے اللہ تعالی سے مانگنا شروع کر دیا کیونکہ آپ ہی میرے لئے تو سب کچھ ناممکن تھا کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالی نے بس جو کیا میں تو خود حیران تھی برحال آپ ہی الحمدللہ اللہ تعالی نے میری دعا کو سیون ٹیوزڈے اللہ سمجھ پڑھنے سے دعا کو قبول کیا کیونکہ آپ ہی میری امی جہیں انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ بیٹا میں بہت پریشان ہوں تمہارا نصیب کیوں رک گیا ہے میں نے کہا امی نصیب رکا تو نہیں ہے ایک رشتہ ہے جو آج بھی میرا منتظر ہے امی نے کہا کہ کس کے بارے میں بات کری ہو تو میں نے ان کا ذکر کیا امی نے کہا کہ کیسی بات کری ہو تمہیں پتہ بھی ہے ابو نے کہا ہے کہ اس لڑکے کی جاب نہیں ہے تمہارے ابو چاہتے ہیں کوئی جاب والا لڑکا ہو تو میں نے کہا کیا امی اس انتظار میں مجھے تیس سال کے کر دیں گے اب خود بتائیں نہ کہ کون اتنی چاہت سے رشتہ مانگتا ہے وہ تو آج بھی مجھے دعاوں میں مانگ رہے ہیں امی کو آپی برحال بہت اچھا بھی لگا کہ کوئی انسان قدر کرنے والا مل جائے تو اور کیا چاہیے امی نے کہا کہ چلو میں تمہارے ابو سے اس بارے میں بات کرتی ہوں امی نے پھر آپی رات کو کھانے کے ٹیبل پر ابو سے اس بارے میں ڈسکشن کی میں بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی ابو نے آپی نظریں اٹھا کر رہی تھی برحال آپی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں اس رشتے کے لیے تو انہیں بلا لو بس پھر آپی الحمدللہ سیون ٹیوزڈے اللہ حسومت پڑھنے سے اللہ تعالی نے میرے لئے اس طرح سے اسباب بنائے ایک انسان کا ایسے زنگی میں آ جانا مجھے دعاوں میں مانگنا میں نے اسے آپی مانگا جبکہ مجھے لگتا تھا کہ میری محبت ایک طرفہ ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اسے اللہ تعالی سے مانگنا شروع کیا ہے لیکن آپی وہ بھی مجھے اللہ تعالی سے دعاوں میں مانگ رہے تھے الحمدللہ جب ہمارا ابھی نکاح ہو چکا ہے آپی لاست دیئر ہی یعنی کہ جو سال گزر چکا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی تھری میں اللہ تعالی کے حکم سے نکاح ہوا ہے تو انشاءاللہ آپی ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ان کی بہن کی شادی اور ہماری شادی آپی ایک ساتھ ہی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بیٹی کو رخصت کریں گے تو دوسری بیٹی کو اپنے گھر لے آئیں گے اللہ تعالی بس خیر و آفیت کے ساتھ سب بہترین کریں اور اللہ تعالی آگے بھی آسانیہ کریں الحمدللہ آپی اللہ تعالی نے میرے لئے رستے آسان کیے ہیں اور یہ دونوں معجزات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں میری بہن کا اور میرے لئے جو اللہ تعالی نے کرم کیا ہے یہی کہوں گی کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے دعا ہر حال میں کرنی چاہیے کیونکہ آپ ہی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس لمحے میں کس وقت میں اللہ تعالی ہمارے لئے معجزہ کر دیں اور دعائیں قبول کر لیں ہمیں بس مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر ایک دعا کا خیال ہمارے دل میں آ رہا ہے اور اللہ تعالی نہیں اس دعا کو آپ کے دل میں ڈالا ہے تو پھر اللہ پاک سے یقین سے مانگیں اور توقل سے مانگیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالی کیسے آسانیہ کرتے ہیں اور کیسے آپ کی منزلوں کو آسان کر دیتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے میری دعا کو سنا ہے جیسے اللہ تعالی سب کے لئے آسانیہ کریں اور سب کی دعاوں کو قبول فرمائیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبحان اللہ جزا کرنا میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ میریکل سٹوری اور اپنی بہن کی میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی اللہ پاک آپ کو بہت سارے خوشیاں دیں اللہ پاک ایمان میرے اور اللہ تعالی بہتر سے بہترین فیصلے کریں آپ کے حق میں آنے والی زندگی بھی آپ کی خوشیوں سے بھری بھی اور آپ کی بہن کا نصیب بھی اللہ تعالی بہت بہت اچھا کریں آمین سما آمین تو میری پیاریوں جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایوری ٹیوزڈے تھاؤزن ٹائم جو ہے اللہ حسومت پڑھ رہی تھی اللہ تعالی سے دعا کر رہی تھی اور بے شک اللہ تعالی جو ہے کرم کرنے والے ہیں دعاوں کو قبول کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی نے الحمدللہ ان کے لئے موجزہ کیا ہے میریکل کیا ہے اللہ پاک آگے بھی ان کے لئے سانیہ کریں دعاوں کو قبول کریں اب پر اپنا کرم کریں تو میری پیاریو آپ لوگ بین دونوں بہنوں کے لئے دعا بھی کیتے گا اور میری پیاریو آج کی جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف سوری یوسف وہ میں آپ کے سے شیئر کرنا چاہوں گی چکے میری پیاری بہن لگتی ہیں اسلام علیکم خیریت سے ہوں گے آپ سب لوگ جن کو میری میریکل سٹوری آج کی رہ تاپی اپنی آواز میں سنائیں گی اللہ تعالی نے الحمدللہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کریں تو میں جو ہوں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی مجھے لگتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا حیث کی کرن باقی تھی کہ اللہ تعالی ضرور سن لیں گے ہمارے لئے بھی موجزہ کریں گے دو سال سے وہ اور میں آپ کی ویڈیوز جو ہے ریگلر سنتے ہیں کیونکہ آپ کی ویڈیوز کے تھو ہی آپ ہی ہمیں حمد ملی تھی کہ اللہ تعالی ضرور موجزہ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی ہمارے لئے بھی ضرور موجزہ کریں گے تو بس پھر آپ ہی آپ کی ویڈیوز کے تھو میں جو ہوں درودِ ابراہیم کانٹینیوسلی پڑھنے رگ گئی تھی وہ بھی پڑھتے تھے اور ریگلر آپ ہی ہم جب بھی تحجد پڑھتے تھے نا وہ آپ ہی اپنے گھر میں جب تحجد پڑھے ہوتے تھے اس وقت میں سوری یوسف پڑھتے تھے اور میں آپ ہی یہاں پر سوری یوسف پڑھ رہی تھی اللہ تعالی سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالی آپ پسانیہ کر دے موجزہ کر دے کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ ان کی امی کا دل نرم ہو جائے اب آپ ہی ان کی امی جو ہیں ان سے نراز بھی ہوتی تھی کہ تم کیوں نہیں مانتے ہو میری بہن کی بیٹی ڈاکٹر ہے اتنی اچھی ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے لیکن آپ ہی یہ کہتے تھے کہ انہوں نے مجھ سے ہی شادی کرنی ہے بس پھر آپ ہی اس دوران جو ہے میرے لئے بھی کچھ پروپوزل جو گرہ آ رہے تھے جبکہ آپ ہی میرے گھر والوں کو تو نہیں پتا تھا کہ میں اس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں بس آپ ہی ان کے گھر والوں کو یہ پتا تھا کہ میں ان کو اور یہ مجھے پسند کرتے ہیں برحال آپ ہی اسی دوران جو ہے اسی طرح ٹائم گزرنے کے ساتھ ہماری سٹیڈیز بھی کمپلیٹ ہو گئے اور آپ ہی انہوں نے جہاں پر آپ ہی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی جوب کے لئے اپلائے کیا تھا تو ہی پر آپ ہی انہوں نے جوب کرنی سٹارٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا اور آپ ہی اتنی بہترین جوب ان کی ہو گئے اس کے بعد آپ ہی ان کی امی نے تو اب اپنا پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کی شادی اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ ہی کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ ہی یہ کہہ رہے تھے کہ بس امی آپ اپنے دل کو نرم کر لیں لیکن آپ ہی جیسے ہی یہ میرے بارے میں اپنی امی سے بات کرتے تھے تو ان کی امی جو ہیں انہیں کہتی تھی کہ میں تم سے نراز ہو جاؤں گی میں تمہارا چہرہ کبھی نہیں دیکھوں گی جیسے کہ آپ ہی ظاہر ہے ایک ماں ایموشنل ہو کر بہت کچھ کہہ دیتی ہے تو آپ ہی انہوں نے بھی ان کو بہت کچھ کہا برحال آپ ہی اسی طرح دعا کرتے کرتے ڈیرھ سال گزر گیا اور آپ ہی کچھ نہ ہو سکا اسی دوران میرے لئے ایک جگہ سے پروپوزل آیا اور وہاں پر کارٹ ہوئی تھی اور دو سال سے ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں میں نے جب اپنی امی سے بات کی تو وہ آپ ہی الحمدللہ اس بات کو سمجھی اور انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے سب ہو جائے گا لیکن بیٹا دیکھو ابھی جو ہے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ابو جس رشتے کا کہہ رہے ہیں تم ایک بار ان سے مل لو کو نہیں بتایا کہ ہمارے گھر کوئی آج آ رہا ہے مجھے دیکھنے کے لیے جبکہ آپ ہی ان کو جو ہے خودی دل میں بیچینی ہو رہی تھی کہ کوئی تو وجہ ہے کچھ تو ہو رہا ہے انہوں نے مجھے بار بار میسیجز کر کر پوچھا کہ کیا کوئی تمہارے گھر آ رہا ہے کہیں تمہارے گھر والے رشتہ کر رہے ہیں میں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے برحال آپ ہی میں ان لوگوں سے ملی بہت اچھے لوگ تھے آنٹی تھی نا جو رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو ان کی آپ ہی امی بہت اچھی تھی مجھ سے ملی ہیں تو آپ ہی میں ان کے پاس بیٹھی ہوں تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ کیا بات ہے آنکھوں میں نمی کس چیز کی ہے تو میں آپ ہی آنکھیں نیچے کر کر جو ہے مسکرہ رہی تھی اور میں نے کہا کہ نہیں آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے میں نے شاید مسکارہ لگایا ہے اسی لیے انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا پریشان نہیں ہو اللہ تعالی تمہارا نصیب اچھا کریں برحال آپ ہی پتہ نہیں ان آنٹی کے دل میں کیا ہوا کیا نہیں تھا انہوں نے آپ ہی خودی اپنے اوپر رکھ کر اس بات کو انکار کر دیا میرے ابو نے کہا کہ ایسے کیسے انکار کر دیا دیکھنے کے بعد جب کہ یہ لوگ خود اپنی مرضی سے آنا چاہ رہے تھے ہاں سے رشتہ جو ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا اب آپ ہی اللہ تعالی سے میں شکر تو کر رہی تھی کہ اللہ تعالی آپ نے میرے لئے بہترین کیا ہے اب آگے بھی میری دعا کو سن لیجئے اور آپ ہی ڈیڑھ ساتھ سے مسلسل ہم دونوں سوری یوسف پڑھتے ہوئے آ رہے تھے تو بس پھر آپ ہی اللہ تعالی نے ایک دن ایسا کرم کیا کہ ان کی امی نے آپ ہی خودی کہہ دیا کہ تم تو ہمت نہیں ہارنے والے لگتا ہے مجھے ہی حمت ہارنی پڑے گی تو چلو اس کے گھر جاتے ہیں رشتہ لے کر آتے ہیں بارحال آپ ہی ان کی فیملی نے جب ہمارے گھر آنے کا سوچا تو میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا اور ساری بات انہیں سمجھائی سندل اللہ آپ ہی میرے گھر والے انڈسٹائننگ تھے ان لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو دیکھ لیتے ہیں اب آپ ہی جب وہ آئے ہیں ہمارے گھر تو ان کی امی بہت اچھے سے آئیں اپنے دل کو بلکل صاف کر کر آپ ہی بہت محبت کے ساتھ ان کی امی آئیں اللہ تعالی نے بس آپ ہی دل بدلنا تھا نہ تو بدل دیا اور دو سال بعد آپ ہی الحمدللہ ہماری کہانی مکمل ہوئی عید کے آپ ہی فور ڈے پر ہماری آپ ہی شادی سٹارٹ ہو چکی تھی اور اس کے آپ ہی کچھ ہی عرصے بعد جو ہے ہم دونوں جو ہیں عمرہ بھی کر کر آئے اللہ پاکہ بہت بہت شکر اللہ تعالی نے ہماری دعا کو قبول کیا اور آپ ہی مجھے ایک بہترین محرم سے نوازا جس انسان نے مجھے اللہ تعالی سے مانگا بھی اور اللہ تعالی نے ہم دونوں کا ساتھ دیا الحمدللہ اللہ تعالی سب کا نصیب اچھا کریں اور سب پر اپنا کرم فرمائے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ سبحان اللہ جزا کرنا میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں اللہ تعالی کی ایمان میرے اور اللہ تعالی بہتر سے بہترین کریں آگے بھی آپ کے لئے اور اللہ تعالی آپ کو بہت بہت خوش رکھیں آمین تو میری پیاری یہ جو میری پیاری سی بہن نے پیاری سی امریکل سٹوری بتائی ہے جو کہ ماشاء اللہ سے دونوں جو ہیں ڈیٹھ سال سے دعا کر رہے تھے اور دو سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں کی کہانی کو مکمل کیا میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ جب ایک کہانی کا آپ لوگ رکھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت صبر ہوتا ہے بہت یقین ہوتا ہے اور پھر جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر جا کر انسان کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے تو میری پیاریو آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھا کریں پانچ وقت نماز پڑھا کریں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھئے سوری یوسف کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وطلہ آپ سب کے لئے بھی موجزات کریں گے آپ سب کے دل کی دعاوں کو بھی قبول فرمائیں گے میری دعا ہے آپ سب کے لئے اللہ سبحانہ وطلہ آپ سب کے لئے موجزات کریں اللہ سبحانہ وطلہ سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائیں میری ان بہنوں کو نیک اور سوالیہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو نیک بنائیں فرما بردار بنائیں حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں احساس کرنے والا بنائیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرما اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کہ غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سبحانہ آمین میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیار رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا ہمیشہ حسنی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ